سو گائز یہ دیکھیں مارشاللہ سے ابھی میں جانا یاد سو اسلام علیکم گائز آپ کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹی سیٹ اپ ایکسپلورر پر سو گائز کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج کی ڈیلی روٹین آپ کو چیک کرواتے ہیں اور مارشاللہ سے سب جانبوں کو جانا ونڈا بغیرہ دے دی ہے چھوٹے بڑوں کو سب کو غاس وغیرہ دے دی ہے صبح کے ٹائم مارشاللہ سے دے دی ہے کھانے میں بیزی ہو چکے ہیں مارشاللہ سے یہ دیکھیں نا گبر بھائی جو ہے نا اپنا کا ونڈا کھا رہے ہیں اور غاس کھا رہے ہیں ونڈا کھا لیے انہوں نے مارشاللہ سے یہ دیکھیں مارشاللہ ضرور پڑھ دیجئے گا اور یہ دو بھی انہیں دو کنا میں نے بان دیا غاس کے وقت وہ ایسے کھول دیتا ہوں جب یہ غاس کھا لیں گے پھر ان کو کھول دوں گا وہ تو ادھر لگے میں آپس میں کیوں کہ آج باہر نہیں نکالا تو وہ جو ہے نا میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں موسم دیکھیں آپ اندازہ ہو جگہ آج میں نے باہر کیوں نہیں نکالا ان کو نا باقی یہ مرگا وغیرہ گھوم رہے ہیں اور آج کل جو ہے نا یار موسم پہلے بہت اچھا ہوا تھا آج کل پھر خراب ہو گیا موسم آج کا دن جیسے ہے نا کافی خراب ہوا گا موسم تو وہیں ہے کہ سردی کا موسم جانوروں کے لیے ہوتا تو برا ہے لیکن یہ ہے کہ کیئر کے اوپر ہے جیسے آپ دیکھیں نا دن کے ٹائم میں نے ان کو پھر بھی دن کے ٹائم پر باہر نہیں نکالا تاکہ تھوڑی سی بھی سردی نہ لگے جانوروں کو یہ ماشاءاللہ سے یہ سارے چیک کر لیں آج زیادہ تر چیزیں باہر نہیں آئی بھی خرگوش وغیرہ ہر چیز جو ہرنہ اندر ہے تو سو ابھی میں بھائیوں کو چیک کراتا ہوں ریبٹ کی میل ہمارے میں ریبٹ کو جو ہے نا میں نے یہاں گھاس دے گیا تھا ماشاءاللہ سے کھا رہی ہے اور آج بھائیوں چیک کرتے ہیں اس کے بچے کہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں کیا سینہ کیا نہیں ایک آتھ بچے نکال کے نا آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں یہ یہ ایک آ گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا بال بھی نکل آئے ہیں باڈی کے اوپر اور ماشاءاللہ سے خوبصورت سا بچہ ہے اور یہ بالکل جو ہے نا اور ایک اور یا ریبٹ ہاتھ سارے اندر ہیں کوئی ریبٹ بہار نہیں نکلا ہوا ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھوں دیکھاؤں نا آپ کو یہ دیکھیں بہت سے بچے ہیں اندر ماشاءاللہ اس نے جو نا سائٹوں سے بھی کور کیا ہوئے اچھی کیار کار رہی ہے اپنا بچوں کی ماشاءاللہ سے نا اور ہم بھی اس کی اچھی کیار کار رہے ہیں سکوچی سے اچھی فیڈ دے رہے ہیں اور یار بھائی تم کب انڈے دوگے یہ بات ہے تمہارا میل نہیں ہے لیکن یار ویسے دو انڈے ادھار ہو پہلے تو ایسے دیتے دے انڈے یار ایک ہے جو تھی نا جب انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں یہ دیتے دے اس ساتھ یہ بھی نہیں دے رہے انڈے پتہ نہیں کیوں یہ تو گھوم رہا ظالم آدمی اور یار دیکھیں اور ریبٹ کہاں دیں سہارے میں کہتا ہوں اپنی جگہوں کے اندر گھوسے میں اور یہاں پہ کوئی نایاں گھونسلا بھی ابھی نہیں بنا ہوگا یار یہ موسم سیٹ ہونا تو پھر میں جو ہے نا سارے چیزوں کو باہر نکالوں تو پھر ابھی جو ہے نا میں چلتا ہوں جب موسم سیٹ ہوتا ہے یا پھر موسم سیٹ نہیں ہوتا پھر دوپیر کے ٹائم کے روٹین یا اس سے پہلے جیسے بھی آتا ہوں نا کوئی سپیسفک کام ہوگا اس کے لیے پھر آتا ہوں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں سو گائز مبارک بات دھوپ نکل آئی ہے تو ابھی کرتے ہیں کہ دھوپ میں جانوروں کو باہر نکالتے ہیں یہ تو ایسے ہی نکل آئیں گے کیونکہ یہ جیسے میں نکالوں گا میں کھول لوں گا نا ایک منٹ میں یہ باہر آ جائیں گے اور یہ ہے کہ دھوپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جگہ ان کے اگر گھیلی ہوگی تو وہ بھی سوک جائے گی اب ایسے کر کے اور ایسے سو گائز ابھی جو ہے نا میں نے سارے جانوروں کو نکال لیا بار ابھی گبر کو بھی کیونکہ زنجیر وغیرہ نہیں ڈالی ہوئی یہ ماری نا کیونکہ ابھی جو ہے نا اس کے زنجیر میں کھول کے آتا ہوں پھر جو ہے نا اس کو بھی باند دیتے ہیں کیونکہ یہ مارتا ہے یار یہ دیکھیں یہ اپنی کھیلنے میں لگ چکا ہے یہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ اب مارے گا اب مارے گئے میں ان چھوٹوں کو کھڑاتا ہوں یہ مارتا ہے پھر ان کو ابھی میرے ساتھ لڑ کرنا لگے میں ان کو اس کی زنجیر کھول کے اس کو باند کے پھر دکھاتا ہوں سو گائز ابھی گبر بھائی جو ہے نا باند چکے ہیں اور اس نے اپنے جانا کھیلنا کھجانا شروع کر دی ہے اور یہ یہاں پہ ہیں اور یہ تانگ کرنے آگے چل 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 تو بھی یہاں سے ماشاءاللہ یہ سارے کھڑے ہیں تو ابھی ایسا کرتے ہیں کہ بھائیوں ان کو میں گھاس دیتا ہوں گھاس دے رہاں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں سو گائز ابھی جو ہے نا ان سب کو گھاس وغیرہ دے دیا ماشاءاللہ تھے بڑے مزے سے کھانے میں بیزی ہو چکے ہیں گبر بھائی بھی کھانے میں بیزی ہو چکے ہیں اور سارے جانا گھاس کھانے میں بیزی ہیں بلکل ماشاءاللہ تعالی سے اور آج دوپیر کے ٹائم نا ان کو گھاس جانا کٹھے دیتا ہوں سب کو اور صبح کے ٹائم سب کا علاقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ تعالی سے گبر بھائی پھول مزے سے گھاس کھا رہے ہیں اور یہ لوگ بھی سارے بلکل مزے سے سکون سے گھاس کھانے میں بیزی ہوئے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے نا یہ پلاسٹک میں اوپر کرتا ہوں پہلے یہ کھا لیں یہ یہاں سے ایسے اور وہاں سے کھولنا پڑے گا کیونکہ یار یہ کھینچ لیتے ہیں تو یہ کھولتے ہیں سارا کچھ سیٹ کروانا ہے انشاءاللہ کروائیں گے ٹائم نہیں ابھی اور دوسرا یہ ہے کہ موسم بھی اب سیٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ سارا کچھ سیٹ کرواتے ہیں ان کو پکا لگوائیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی گرمیاں ہیں پکا نہ کروانے کا ریزن یہ بھی ہے کہ یہ ہیں گرمیاں پھر سردیوں میں یہ جگہ بند کرنی پڑتی ہے گرمیاں میں یہ جگہ کھولنی پڑتی ہے تو مسئلہ پکی دیوار کروانے کا نہیں ہے وہ بندہ کروا رہتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بندہ وہ کرواتا رہے گرمیاں سردیوں کا پھر مسئلہ ہوتا تو ابھی پھر میں اس کو باہر کر لیتا کیونکہ گرمیاں میں پھر جانور جو ہے وہ زیادہ دھوپ پہ بھی نہیں کھڑا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہی کب کرنا پڑتا ہے اسے دونوں سائیڈے کھولکنا یہاں پہ پھر شیڈ آ جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہوا بھی لگتی رہتے ہیں جانور کو اور جانور صحیح بھی رہتا ہے تو گائز یہ تو گھاس کھا رہے ہیں ابھی میں کہ کرتا ہوں یہ چھڑ کے اس کو کرتے ہیں یہ اوپر یہ ایسے رکھ کے نا اس کو ایسے رکھ کے اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ اور یہ والا ایسے کر گے ایسے یہ پوری پلاسٹک ہوگی ہے اوپر یہاں سے پورا ماحول چیک کر رہا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں پورا جو ہے یہاں سے شیئر دیکھتا ہے ہمارا اس سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں پورا کی دیکھتا ہے پورا کا پورا اب یہ والی چھات پہ چاڑ جاؤں تو پھر زیادہ اوپر سے پیچھے پہاڑ بھی دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی جو ہے اس کو پیچھے نیچے کر لیتے ہیں ابھی اس کو جو ہے کرتے ہیں تھوڑ دیر بعد یہ سوک جائے گی تو یہ در جھاڑو اگارہ بھی لگا دیں گے پاکی یہ تو ماشیلو تالہ سے کھانے میں بیزی ہو چکے ہیں فیمل ریبٹ کو بھی دے دی ہے باقی ریبٹ جو ہے نا وہ نیچے ہیں اس کے یہ دیکھیں تو پھر جو ہے نا میں کونٹینیو کروں گا تھوڑ دیر بعد جب میں باپس ہوں سو گائیز ویلکم بیک ابھی جو ہے نا اوپر آ چکے ہیں اور ماشیلو تالہ سے نا سار انہیں گاز بکرہ کھا لیا اور سکون سے دھوپ کے پر انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی ماشیلو اس کو بھی دیکھیں کبر بھائی نے آج جو نا سب کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے مجھے بھی مارا ہے اس نے یہ دیکھیں یہ مجھے بھی مارنے کے چکر میں آج وہاں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نا اس کا غصہ دکھاتا ہوں آپ کو بھائی کہتے ہیں کہ یار مارتا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کی زنجیر اس لئے نہیں باندھی ہوئی ہم نے اس میں غصہ بہت زیادہ ہے چل یہ دیکھیں بہت غصہ ہے گبر میں زنجیر ہیں اس لئے اس کو بندھی ہوئی ہیں واقعی ماشیلو تالہ سے اور یہ دیکھیں نا سب کا میدہ ٹھیک ہے اس بیچارے کو لاکھ گئے ہیں جی موشن ہمارے للیہ بھائی کو لاکھ گئے ہیں موشن یہ دیکھیں اس کو میں نے سکاور ایکس بلا دیا دوائی وغیرہ پی بھی ہے اس نے تو انشاءاللہ للیو آئی ٹھیک ہو جائیں گے باقی یہ شکرہ کھڑا ہے اس کے اپنے یار ہر کسی کے پر حملے وغیرہ کرتا جا رہا ہے رکتا نہیں ہے ماشاءاللہ باقی صفائی وغیرہ بھی کیا ہے بھائی نے جو ساتھ ہوتے ہیں ویڈیو میں نہیں آتے لیکن یہ ہے کہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے اتنے زیادہ جانور وغیرہ پالنا سنبھالنا تو ابھی صفائی وغیرہ کار دیا ساری تو کبوسر کو میں نے دانہ دے دیا تھا چیک کر لیتے تھے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ اس کو نصدیک نہیں آنے دیتا ہے یہ آئے پھر اٹیک کرنے تو یہ اندر ہی رہا ہے ٹھیک ہے ایک دو دن تک اس کا جب پیر آ جائے گا تب اس کو نکالیں گے باہر باقی میں فیمن ریپٹ کو بھی دیا گھاس وغیرہ دے دیا تھا یہ ماشاءاللہ تکھا لیے اور آپ ابھی میں صفائی وغیرہ کیا ویڈیو وغیرہ بنا رہا تھا تو میری ابھی نظر پڑی ہے یہ بچہ یہاں پہ تھا موجود یہ اکیلہ گرا ہوا تھا اللہ رحم کرے اور پتہ نہیں اس کی ماں کونسی اب یہ نہیں سمجھا رہا تو بس ایک ہی حال ہے کیونکہ جو ہمیں پتہ ہے بچوں والی ہے اسی کے پاس رکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی روز گروت چیک کروں گا آپ کو یہ دیکھنا اندر ہے اس کو میں نے بٹھا دیا اور یہ بٹھی ہے انشاءاللہ یہ فیڈ کرائے گی اس کو پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا اسی بھی فیمل نے ایک اور بچوں کو فیڈ کرائے تھا وہ بھی مرے خیال سے تھا وہ والا تھا یہ جو بلیک ہے نا ہمارا یہ بیٹھا ہے یہ والا تھا تو اس کو جو ہے نا اسی نے فیمل نے فیڈ کرائے تھا جو ابھی بچے دیا جس نے وہ اندر ہے تو انشاءاللہ بھی میں اس کو شام کو بھی چیک کر لوں گا اگر یہ کھلا پلا رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ تو پھر جو ہے نا پھر کوئی فیمل اس کی جو نا دیکھتے ہیں پتہ نہیں کس فیمل نے بچہ دیا یہ باقی پڑھا تھا وہاں پہ تھے نا اندر میں ہیل رہی تھی کوئی جس میں نے کہا یار دیکھنے یہ جس ہیل رہی ہے یہاں پہ جو نا یہ جہاں سے یہاں یہ جہاں ہوا بی یہاں پہ پڑھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا تو بس یہ اکیلا بچہ پڑھا تھا تو انشاءاللہ پھر شام کو میں دکھاتا ہوں اس کی گروت وغیرہ دیکھتے ہیں اگر دودھ وغیرہ پلا رہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو ہینڈ فیڈ کرانی پڑے گی تو پھر انشاءاللہ پھر ویڈیو کانٹینیل کریں گے تو گائز ابھی پانی دے دیا ماشال دلہ سے گبر بھائی پانی پینے میں مصروف ہوئے ہیں اور بلکل پانی پی لیا گبر بھائی نبی اور یار تو بھی پی لے گٹو اس کو یار موشن لگے میں پچارے کو تو وہ بھی پانی پی ہے نا یار گبر مارتا ہے اس کے قریب جاؤنا ادھر آو بھئی ادھر آو آپ پانی پیو پانی پیو کمزوری ہو جاتی ہے پانی پیو نہیں پی رہا اس کے آگے سے نہ چاہیے مارے گا وہ ادھر سے چل چل یہ ماشال اللہ سے کھڑ ہے اور وہ پھر سے گھاس کھانو میں مصروف ہو جکے ہیں ماشال اللہ سے اللہ بوری نظر سے بکھا ہے اب مین کام چیک کرتے ہیں اس بچے کو کہ اس کو فیڈ ملی ہے یا نہیں ملی اگر نہیں ملی تو پھر مشکل ہے اس کو جو نا ہینڈ فیڈ کرنے پڑے گی تو اس کے جو ہے نا دیکھتے ہیں اس بچے کو فیڈ ملی ہے کہ نہیں ملی یہ سار یہ تو وائٹ والا ہے ماشال اللہ یہ دیکھیں بلکل بال آگئے ہیں اوپر اس کے اور وہ کہاں ہے چھوٹا بہت سارے آ رہے ہیں اب یہ والا آگئے سمال کہاں ہیں یار چند جنگرون یہ ہے ہاں یار اس کو بھی فیڈ ملی پڑی ہے یہ دیکھیں نا دودھ پی پہ دودھ پیا اس نے بھی ماشال اللہ سے اور دروست ہوا بھے پہلے بلکل کمزور ہوتا آپ دیکھیں نا یہ جگہ یہاں پہ دودھ آیا اس کے جو نا گول گول ہوا پڑا ہے ماشال اللہ سے اس کو بھی ان بچوں کے ساتھ دے دیتے یہ دیکھیں نا رکھ دیا ہے اور یہ سے گھس جائے گا اندر نا یہ رکھیں اس کو ذرا سیٹ کار لیتے ہیں یہ ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں نا سارے سکون سوئے میں اور یہ ماما ریبٹ بھی بیٹھی ہے اور بھئی کیا آل ہیں بھئی ٹھیک ہو اور یار اس کا جہنا یہ والی جگہ باندھو ہی پڑی ہے بچے مار گئے تھے اس لئے میں نے پھر کھول ہی نہیں اس جگہ کو اب کوئی اور ریبٹ بچے دے گی تو وہ ہوں گے سو گئیس جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے ان کو پانی وغیرہ پلا دیا ماشال اللہ تھے پانی پی لیا اور اب یہ نیچے کرتے ہیں تو یہ آج بھی آ رہا ایسے تھکا وہ ہوں یہ آگئی نیچے گارہ والے پریشان ہو رہے ہوں گے کیا ہو رہا ہے یہ دوسرا یہ کھینچ لیتے ہیں یہ آگئی یہ کی لئے تو اب جو ہے نا اس کو ایسے کھا رہے گا وہ تانگ کھا رہے ہیں یار انہوں نے کھانا شروع کر دیا اس کو بڑے شرارتی ہو گیا یار وہ چھوٹے نا تو میں یہ پوری جگہ پیک کر کے نا پھر آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں اور اس بچے کا تو ماشال اللہ اب سیٹ ہو گیا یار میں یہی پریشانی تھی تو وہ الحمدللہ سے سیٹ ہو گیا کبوتر آپ بھائیوں کو دکھاؤں آج میں نے نہیں دکھایا یہ بیٹھا یہ مارنے آگیا تو دیکھیں نا یہی وجہ ہے یہ بججہ مین یہی ہیں یہ ہمارے گار کے چھے پریندے جو چھو شریف پریندے ہیں ان کو زیادہ کھلنے نہ کھلنے کی نا مین بججہ یہی ہیں تو ابھی میں یہ کار لوں تو گائز یہ میں نے پول نیچے کار دیا اب ان کو جو نا گبر بھائی چلو بھائی اندر مارنا نہیں آو مجھے تنے زیادہ کھنڈا بنایا تو یار یہ مارتا ہے کھولنے ہی نہیں دے رہا یہ دیکھیں یہ کھولنے ہی نہیں دے رہا چل دیکھیں اب یہ سمبلے گا نہیں یار گبر بھائی بڑا گندہ مارتا ہے میں اس کا جو نا ایک آت سین لگا دوں گا لڑائی والا نا بڑا گندہ مارتا ہے یہ مجھے مارنے کے چکروں میں ہے لیکن میں آگے ہاتھ کار دیتا ہوں وے نہ کر نہ کر چلو بھائیو آجو بھی گبر اندر آ اندر آ چلو بھی سارے تم اندر آو وے 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 اندر آو بھی تم سارے یار یہ مارتا ہے مجھے ایک منہ میں باندھ کار لوں پھر کر تو تو گائز ابھی جو ہے نا ونڈا وغیرہ بنا لیا ہے اور یہ جو ہے نا سارا ابھی ان کو دے دوں گا باقی کچھ حصہ جو ہے نا دے دیتے ہیں ریبٹ ماما ریبٹ کو اس کو دے دیا چلیں یہ کھا لے گی اور باقی جو ہے نا یہ بکروں وغیرہ کو ہر چیز کو دے دیں گے تھوڑا سا ایدھر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ موہ میں ٹیسٹ آ جائے باقی کبوتر کو بھی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کو دلیا وغیرہ خالی دے رہا ہوں میں یہ دیکھیں یہ کھانا لگ چکا ہے ماشاء اللہ تعالیت ہے کر لے یہ دیکھیں کھانا میں بھی ہو چکا ہے ماشاء اللہ تعالیت ہے تو تو گائز آج کے ہمارے ویڈیو کے لئے اتنی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکر ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن ضرور دبائے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکبان جیتے ہیں ہاتھوں کی حالت کیا ہو چکی ہے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکبان